لارہ تکبیر لارہ رسالہ لارہ حائدری لارہ صلوات رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم بس صلوات و آرہ رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ اجتماع جلسے احتجاج جنمال سے منفر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ احتجاج اس بل کے خلاف کو رہا ہے جو حالی میں چند دنوں قبل ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بی جے پی گورنمنٹ کی طرف سے پیش کیے جانے کے بعد پاس ہوا ہے پہلے یہ دل صفحہ میں پاس ہوا اس کے بعد راج صفحہ میں اس پر بحث ہوئی صفحہ نہیں جالی تھی کہ راج صفحہ میں کچھ سنجیدہ اور بافہم افراد ہیں ممکن ہے کہ وہ اس گل کی خانیوں کو محسوس کریں اور اسے باست نہ ہونے دیں لیکن بس قسمتی سے لوگ صفحہ کے بعد راج صفحہ سے بھی پاس ہوا اور آخر میں اس پر ہندوستان کے سرد جمہوریہ نے پیسجنٹ نے سگنیچر بھی کر دیئے اور یہ بل ایک کی شرط کیار کر گیا دو لفظیں استعمال ہوئی ہیں ان کے مانویت کو تمجھئے سی اے بی سی اے بی یعنی سیٹیزنشپ ایمینمنٹ بل اور سی اے اے یعنی سیٹیزن ایمینمنٹ ایکٹ تو جب تک پاس نہیں ہوتا صرف تجویز کی شکل میں ہوتا ہے اس وقت اسے بل کا نام دیا جاتا ہے اور جب پاس ہو جاتا ہے اور صدر جمہوریہ بھی اس پر سگنیچر کر دیتا ہے انزہ کر دیتا ہے تو پھر وہ ایکٹ کی شکل استیار کر جاتا ہے یعنی قانون کی شکل مستقل قانون کی شکل یہ اس میں بدنصیبی ہے اور میں البتہ آپ کی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کی خدمت میں احس کر دوں کہ یہ جلسہ احتجاج ہے مجلس اور محفل نہیں یقیناً ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں معصومین کی تعلیم ہے حمد بھی ہے سنا بھی ہے درود و سلام بھی ہے ان کے دشمنوں سے بیداری بھی ہے لیکن یہ جلسہ احتجاج ہے ہر چیز کی ایک اپنی کیفیت و نزاج ہوتا ہے جہاں جس خاموشی اور صدر مہری سے آپ پیٹھے ہوئے ہیں یہ خاموشی اور یہ صدر مہری نہیں چلے گی برکے سے جلسہ احتجاج بنانا ہوگا ہر شخص کو اپنے جذبات کا ادھار کرنا ہے ہم آپ کی خدمت میں مائک تا اپنے نظریات کا ادھار کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک سچائی منتقل ہو حقائط منتقل ہو اسی صورت سے آپ اور جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں چہرے بلانس کے بہرحال مومین کی ایک نمائندہ تعدیہ یہاں پہ موجود ہے آپ کو ناروں کے ذریعے سے اپنے جذبات کا ادھار کرنا ہے اور اپنی مخالفت کو اس بل کے سلسلے میں اپنے احتجاج کو درج کرانا ہے سالے تقزیر سالے تقزیر یا رسول اللہ سالے حقی یا حریب حسینیز زندہ بار حسینیز زلہ ہائی ہاتھ من الشرت جلو ظلم بربریت مردعباد نارے حیدری نارے سلوہ نارے سلوہ احتیاط کی بھی ضرورت نہیں جسی احتیاط عبرت رہے ظلم کے خلاف آباد اٹھا رہے ہیں ظالم کے خلاف آباد اٹھا رہے ہیں تو یہ بھی تو پتا چلے کہ ظالم کون ہے کس نے یہ سب کام کی ہیں کس نے یہ سادشیں رچیں ہیں کس کی یہ حرکتیں ہیں ظالم کے نام سے آپ واقف ہیں لہٰذا کوئی بہت نہیں ہے مسجد میں خدبے کے دوران میں نے نام نہیں لیا اس لئے کہ وہ منبر اور وہ خدبہ اس بات کی حضرت نہیں دیتا تھا کہ یہ ناپاک نام لیے جائے لیکن یہ احتیاج ہے لہٰذا آپ احتیاج میں باقاعدہ نام لے کر ان سے ادھارے برات کریں باقاعدہ ان کے سسلے میں کہیں کہ ان کے جذبات برے ہیں جوگی حکومت مردابا 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 جوگی حکومت مردابا 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 مردابار 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 ہندوستان زندابار زندہ زندہ بعد اور ہندوستان کی زندہ بھی زندہ اس بات کا ثبوت پیش کرنے کے لئے کافی ہے کہ ہم عملی طور پر کربلا کو اصر افثانہ نہیں ہے بلکہ حقیقتاً کربلا کا تعلق انسان کی زندگی سے انسان کی ایک سانس سے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے اصر میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سادشکار فرمائے لوگ بہت سارے لوگ اس بل کے سسلے میں ابھی کیلئر نہیں ہیں ان کو اس سسلے میں گمراہ کیا جا رہا ہے اور احتجاجات کو دبانے کے لئے ہندوستان کی پبلک کو بے وقوف بنانے کے لئے ترہ ترہ کی تابعیلیں کی جا رہی ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے اس میں نافتی بھی نافت نہیں ہوئے جا رہا ہے اس میں یہ مسئلہ ہے اور اس میں مسئلہ ہے عزیزہ نے محترم گل کے اندر جو چور پایا جاتا ہے اس کو ان کے طریقہ کار سے پرکھا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے جو باتیں بڑے بڑے پڑھے لیکے پڑھے لیکے اچھی طرح سے کہہ رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں دیکھئے انسان یعنی چاہے وہ اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر کوئی کام کرتا ہے تو اس میں پریریٹیز ہوتی ہیں ترجیحات ہوتی ہیں مطلب یہ کہ جو کام سب سے اہم ہوتا ہے وہ پہلے کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے درجے پر جو کام ہے وہ اس کے بعد کیا جاتا ہے دوسرے درجے پر کام ہے اس سے پہلے کیا اس کے بعد کیا جاتا ہے ترجیحات ہوتی ہیں یہ نہیں کہ نیچے کے جو دسمیں درجے پر اس کو پہلے نمبر پر کیا جاؤ جو پہلے کام کرنا ضروری ہے اس کو دسمیں درجے پر کر دیا جائے یہی ہاتھ صورتحال حکومتوں کے ساتھ اگر ان ترجیحات کو سامنے نہ رکھا جائے اور دوسری باتوں کو انہیں جو اہم اور بہت ضروری مسائل ہیں انہیں چھوڑ کر نظرانداز کر کے اس طرح دوسری باتوں کو سامنے لایا جائے تو اس کا مددہ رہے کہ اس کے اندر کوئی سادش رہی ہے اس کے اندر ہاں دال میں کالا پایا جاتا ہے سمجھا سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کے سب سے بڑا مسئلہ آرٹھک مسئلہ ہے اقتصادیات کا مسئلہ ہے روزگار کا مسئلہ ہے اس وقت ہندوستان کی اقتصادیات کا دھانچہ چرمرا گیا ہے چنانچہ اس وقت جو بھی حکومت ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہے تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی اقتصادیات کی افادت کرنا اس کو بہتر بنے اور یہ کیا یہ حکومت بہتر کیا بنائے گی کہ اسی نے تو یہ ہندوستان کی اقتصادیات کو خاطر ملایا ہے نوڑ بندی کے دریئے تھے اس حکومت نے ہی ہندوستان کی اقتصادیات کو برباد کیا ہے تو ان سے کیا توقع کر لیکن اگر ان کو کام کرنا تھا تو اس پہ کام کرنا چاہیے اس کے بعد اگر ان کو کام کرنا تھا تو ایڈوکیشن کے مسئلے پر کام کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر ان کو کام کرنا تھا تو ہندوستان میں اور جو بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سارے پرابلم پھڑے ہو رہے ہیں مثال کی طرف جیسے ریف کا مسئلہ ہے عورتوں کے ساتھ نائنسافی ہو رہی ہے ان تمام مسائل پر ان کو دیان دینا چاہیے جو سب سے اہم ہیں سارے فیرست ہیں ان کو چھوڑ کر یہ بید کا مسئلہ لے آئیں آپ کو اپنی جنتہ کا درد نہیں ہے پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کا بڑا درد ہے بندلہ دیش میں جو لوگ ہیں ان کا بڑا درد ہے تمہارے گھر میں کوئی بیمار پڑھا ہوا ہے اور باہر جو شخص تین کلومیٹر کی دوری پہ اس کو لیا کے سیب کرا ہے یہ کونسی اقلمندی کونسا فلسفائی کونسی فلسفی ہے یہ کونسی سچائی ہے تو اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کے اندر ڈال میں کالا ہے کچھ سازش ہے اور حقیقتاً انہوں نے سوچا کہ صاحب اس مرتبہ ہم اگسریت کے ساتھ آگئے ہیں اگر سے یہ حقیقتاً اگسریت کے ساتھ نہیں آئے یہ سب یہ حکومت اس میں دیل ہی ای وی ایم کی ہے الیکٹرونک مشین کی دیل ہے ہندو تان کی جنتہ اور اس کو نہیں چونہ ہے جاربو ہندو مسلمان اور یہ بات میں اس لیے خان طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ بنارہ جہاں سے موڈی چونکے گیا ہے سب جانتے ہیں کہ اس الیکشن میں بڑے بی ایمانے پر بے ایمانی ہوئی ہے اور وہ ساری بے ایمانی الیکٹرونک مشین کے ذریعے سے ہوئی تو بہر آز اگر تم اکسریت میں ہو اور پارلمنٹ میں ہو تو تمہیں ایسے بھی لانا چاہیے کہ جس سے اس ملک کی اختصاریات بہتر ہوں اس ملک میں امن و امان کی فضا تائم ہو اس ملک میں رہنے والے ہر شہری اور ہر شخص کو تحفظ فراہم ہو چاہے وہ مرد وہ عورت لیکن تم حرکتیں ہی وہ کر رہے ہو کہ جس کے درگیے سے تمہارا چہرہ سامنے آتا چلا جا رہا ہے حقائق سامنے آتے چلے جا رہے ہیں دیکھئے یہ کھل کے تو مسلمانوں کے خلاف کھل کے مسلمانوں کو گالیاں دینے سکتے ہیں کہ گورنمنٹ میں اور ان کو جیتنا ہے موٹ لینا ہے بلکہ دکھاوہ بھی کرتے ہیں مدیدوں میں بھی جاتے ہیں مداروں میں بھی جاتے ہیں چادر بھی چڑھاتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں مسلم دشمنی کا اسلام دشمنی کا بیج اور پودا پایا جاتا ہے میں اس کر رہا ہوں یہ ہندوستان کی عام جنتہ کی بھی مدار کے خلاف ہندوستان کا ہندو بھی لاؤنا نہیں چاہتا ہندوستان کا ہندو بھی عام ہندو اس کے اندر بھی امن و امان سے زندگی بسر کرنے کی عرضو پائی جاتی خواہش پائی جاتی لیکن یہ جو چند لڑانے والے افراد ہیں البتہ تاریخ بہت میں میں تو درسیل میں نہیں جا رہا ہوں اور نہ جاؤں گا بلکہ مختصر کر کے اپنی بات کو پیش کر رہا ہوں بہت تولانی تفصیل ہے کہ یہ بی جے پی اور بی جے پی کے ساتھ آر ایس ایس اور پھر اس کا ملک کی تفصیم اور پھر اس کا جنہ اور سب کے چہرے ساری تفصیلات اس کے لئے آپ جب پڑھئے گا پھر اس کے بعد ان کا باہر سے لگاؤ اور ربط اور پھر ہندوستان میں اسرائیل کا عامل داخل وغیرہ وغیرہ جن کی طرف اشارہ کیا گیا ایک پوری سازش ہے جو میں نے خدمے میں از کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کیا مسلمانوں کی تعداد کم کی جائے اسرائیل اور برطانیہ بھی اس چیز سے خوضہ رہا ہے یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی کسرس سے بڑھتی جلی آ رہی ہے اور ان کی آبادی یعنی تعداد کا اتنی بڑی تعداد میں عام طرف یورپ کے بہت سارے ملکوں میں عیسائیوں کیوں کرسچنس کی آبادی جو ہے وہ مائنس میں جا رہی ہے مسلمانوں کی آبادی بڑھتی تو یہ جب پریشان ہے لہذا اس کے لئے ترہ ترہ کی سازشیں رچی جاتی ہیں اسی لئے مسلمانوں کو زہشتگرد اور آتنگبادی بنا کے پیش کیا گیا وہ نائنی لیوین کا واقعہ پیش آیا وہ ساری چیزیں تو ان تمام تناظر میں اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے یہ بالحقیقتن سازش کے تحت سامنے لائے گیا ہے مسلمانوں کی شہریت کو خطرے میں ڈالنے کے لئے ہے مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کے لئے ہے اس سازش کو ہم سمجھ گئے ہیں اور اس سازش کو خود انہوں نے ان کی حرکتوں نے سمجھایا ہے ان کے چہرے کو کھولا ہے لہذا احتجاج کرنا اس کے خلاف ہمارا فریضہ ہے اور سب سے بڑی بات میں آپ کی خدمت میں آپ کر دوں کہ اس میں جو مذہب کی بنیاد پر پناہ دینے کی بات کہی گئی ہے وہ بات حقیقتن ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے ہندوستان کے کینسٹیوشن کے خلاف ہے ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے آئین کے خلاف ہے کانسٹیوشن کے خلاف ہے کیوں خلاف ہے اس لیے کہ اس میں سیکولیرزم کی بات کی گئی ہے مذہب کی بنیاد پر ہندوستان میں کسی بھی فیصلے کی اجازت نہیں ہے اور یہاں مذہب کی بنیاد پر گئی ہے جاگہ یہ جو ابھی بات کھو رہی تھی میں سوڑا تو اسے اتفاق نہیں رکھتا کہ اس میں اگر پت کر لیے کہ ہندو کا نام ہے سکھوں کا نام ہے گودھسٹ کا نام ہے اس میں ہمارا بھی نام شامل کیا ہے تو ہم اتفاق نہیں کریں گے ہم اپنی بات پاپس بنیں گے ایسا نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں مذہب کا تذکرہ ہی نہیں ہونا چاہیے نہ اس میں مسلمان کا ذکرہ ہونا چاہیے نہ جندو کا ذکرہ ہونا چاہیے رسیق کا تذکرہ ہونا چاہیے نہ عیسائی کا تذکرہ ہونا چاہیے بلکہ اس میں مظلومیت کا تذکرہ ہونا چاہیے جہاں کہیں ظلم ہوگا جس پر ظلم ہوگا ہم اس کو بنا دیں گے حمایت مسلوم زندہ بار زندہ بار زندہ بار پر بریت ظلم مرتبار 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 مریندر موڈی مرتبار 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 مریندر موڈی مرتبار 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 امیت شاہ مرتبار 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 شعبی حکومت مرتبار مرہے تکبیر مرہے سلوات اور آخری میں ہندوستان زندہ آباد ہندوستان زندہ آباد میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس لئے کہ اس پر جتنا بھی بولا جائے کم ہے لیکن یہ اتنا میں آپ فدمت پیاس کر دوں کہ یہ ہمارا پر امن احتجاج تھا اور ہم لوگ پر امن قوم ہیں ہماری پہچان ہے امن و امان ہم شر اور فتا سے دور رہتے ہیں لہذا ہم نے ابھی مسجد میں کیا ہے البتہ جو یہ جلوس کی شک بھی ہو سکتی تھی پورے بنارس کے مومنوں پر شکر کرتے لیکن جو جلوس کے ساتھ سادشیں رشی جا رہی ہیں اس کے ساتھ احتیاط کا تقاضی یہ تھا کہ پھر حال مزیدی میں پرورام رکھا جائے اور محدود پہمانے پر محدود پہمانے پر مزید نے پرورام انجام پایا لیکن ذہنی طور پر آمادہ رہے ہیں اگر حالات ایسے ہی رہے اور یہ بل واپس ہمیں اس میں بل میں کسی کے شامل کرنے کا مطالبہ نہیں کرنا ہے بلکہ بل کو واپس لینے کا مطالبہ کرنا ہے یہ بل واپس ہونا چاہیے اس کے لئے اب کوئی سمجھوتے کی صورت نہیں آخری بات سمجھا ہوتے کی کوئی صورت نہیں ہے گورنمنٹ سے حکومت سے بل واپس ہونا ہے بل بل واپس ہونا ہے اس کے لئے اب کوئی سمجھتے کی قرارت نہیں ہے جب تک یہ بل نہیں واپس ہوگا پورے ہندوستان میں احتیاجات جاری رہیں گے اس میں ہندو بھی شامل ہیں مسلمان بھی شامل ہیں مسلمان بھی شامل ہیں اس میں عیسائی بھی شامل ہیں اور یہ بنارس کے مومنی آج مسجد میں احتیاج کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر کل ضرورت پڑھی تو ہم سڑکوں پہ بھی نکلیں گے قربانی بھی پیش کریں گے چاہے ہمارے ساتھ ظلم ہو یا زیادتی ہو اس لئے کہ ہم آسمان کی مخلوق نہیں ہیں کہ ہمارے دوسرے بھائی لاتھی کھائیں اور ہم گھروں میں آرام سے بیٹھے رہے ہیں اگر آپ باتیں چاہتے ہیں دل کی یہ بل واپس ہو جائے تو اپنا اسلحہ ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ کے اسلحے وہ آپ کے اسلحے کیا ہیں یہی نارے ایک نارے تکبیر دوسرا نارے حیدری اور تیسرا حسین یہ زندہ بات ان تینوں ناروں کو ہمیشہ اپنا عنوان لکھئے گا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے حیدری نارے حیدری نارے حسیریت زندہ بات حسینیت زندہ بات یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد اب میں اس آیت پر اپنے گرتو خط کر رہا ہوں آخر میں نارہ فرمان صاحب لگ پھر لگوائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلند آباد سے انشاءاللہ آپ کی آباد آسمانوں سے پہنچے گی اور آپ کی دعا قبول ہوگی اور انشاءاللہ آپ آجر کے ساتھ یہاں سے واپس جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو يسلون على النبی یا ایوہ لذین آمنوا صلو علیہ وسلموا متسلیما مرد آمد 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 مرد آمد 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 مرد آمد 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 میں سبیلوں کو بتا دوں تے ڈییم صاحب اور اسمجل صاحب نے جو شانتی بنائے رکھیں اور ہم لوگوں نے شانتی بنائے رکھا اور انہوں نے 3-4 دن کے بعد اگر وقت ملنا چاہے گا اور اس میں 2-4-10-20 لوگ میں آئیں گے تو ہم اس سے ملیں گے اور ابھی 3-4-5 دن کے شانتی بنائے رکھیں تو ساری دنیا جانتی ہے اور ہمیں انٹرلیکٹول کے طور پر پہچانا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات انٹرلیکٹول ہیں اسی مسجد میں ہم نے بہت ساری ایسی باتیں کہیں تھی کہ ہم دیش ہمارا ہے اور اس دیش سے جتنا پیار تمہیں ہے اتنا ہی پیار ہمیں ہے سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں یہ دیش جتنا تمہارا ہے اتنا ہمارا ہے تو ہمارا دستور رہا ہے ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے شاشن پر شاشن کی اور ان کی دعات بھی دیتے ہیں کہ وہ بھی سمجھ سے کام لے رہے وہ بھی ہمارے بیچ کے ہی ہیں ہر پولیس ہے تو ہمارا دیش زندہ بات ہے ہندوستان زندہ بات ظالم حکومت مردہ بات مردہ بات پہلے آپ صدرات صلوات پڑھ دیں ایک برتبہ اللہ 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 مقدمے واپس لیے جائے امید کرتے ہیں مہا مہم ہماری گزارش کو عمل اجامعہ پہلائیں گے دھنیواز جائے بھارت ہندوستان زندہ بار ہم تو اگر کرتے ہیں ہمارے خوزبال صاحب کا یہ بل پڑھ کر آیا کو سنا دیا گیا ہے اور امید یہ ہے کہ آپ سب کے سب اس سے متفق ہیں اور تعایف کرتے ہیں جہاں ایک مرتبہ قبل جس کے ہم نیام صاحب پیش کی اپنی رضا حافظ ایسو صاحب ایسو صاحب کی قدمت میں پیش کریں اس لیے کہ ڈی ایم صاحب تک پہنچائیں گے بھارت تو آپ حضرات بلند آواز سے نعرہ درود پڑھیں انشاءاللہ پھر ہم دیتے ہیں تعید میں ہے بلند آواز سے نعرہ درود پڑھیں اللہ 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 یہاں اپس تھے سمبانت سمبانت جنتا ایم ساتھیوں پتھا پیارے بچوں آپ کے مہوناؤں کا قدر کرتے ہوئے یہ آپ کا گیاپل نشچی تروپ سے جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں پہنچے گا اور میرا وعدہ ہے کہ اسے مانی جلہ دکاری مہودے کے مادہم سے ہوتے ہوئے وہاں تک پہنچائے جائے گا آپ نے اس بارانسی کی اور خاص کر کے کوتوالی چھتر کی شانتی پہ اس تھا بنائے رکھنے میں یوں یکدان دیا ہے اس کے لئے آپ سبھی کو دھنے وال ہندوستان زندہ بار زندہ بار زندہ بار